بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور کی بصیرت اور شاسی شعور کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آج لیبیٹی چوپے جو جملہ آپ ادا کر رہے ہیں وہ ہر پاکستانی کا سوال ہے اور وہ سوال ہے ایف آئی آر کنہ رہے میں سمجھتا ہوں اگر کل آج جہاں جہاں تری کے صاف کا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے میں ہر جگہ وہاں بیل کروں گا کہ جیسے لاہوریوں نے کیا ہے ایک جم نہ کہو ایف آئی آر ایف آئی آر ایف آئی آر ایف آئی آر سوال یکتا ہے جب ایک جب ایک وقوع جب ایک وقوع ہوتا ہے خوادیر و حضرات اس کے دو فریق ہوتے ہیں سنے 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 دو فریق ہوتے ہیں ایک مدعی ہوتا ہے ایک ملزم ہوتا ہے مدعی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے تحفظات اور اپنی روعدات ایف آئی آر میں پیش کرے کوئی مانے نہ مانے اس کی فرسٹ انفرمیشن رپورٹ پولیس کا فرض ہے کہ وہ قبول کرے حقیقت کیا ہے الزمات کیا ہے وہ تو انویسٹیگیشن بتائی گی لیکن میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ جس معاشرے میں اور جہاں ایف آئیار درد کرنے میں ہچکچا ہاتھ ہو وہاں آپ کو انصاف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پھر مجھے لگتا ہے ابھی ابھی آٹھ بجے مجھے یہاں سے سیدھا کنٹینر سے عمران خان صاحب نے بلایا ہے اور میری میٹنگ ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہونا اگر ہماری اف آئیار نہیں کرتی تو ہم قانون کی نہیں اب آپ کی کچھاری میں لکھ لیں گے اور امام 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 ہمیشہ پاکستان کے آئین کی پاکستان کے قانون کا احترام کیا ہے ہم نے ہمیشہ اداروں کی عزت کی ہے لیکن لاہور والوں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب لاہور جاتا ہے تو چاسی تبدیلی رونما ہوتی ہے برے صغیر کی تاریخ بتاتی ہے کہ مندو پاک لاہور میں پاکستان کا فیصلہ ہوا چالیس میں سب سے بڑی شمولیت لاہور کی تھی اور اکٹوبر کو اسی چوک میں لیبرٹی چوک میں لاہوریوں نے جس دھوم دھام سے عمران خان کو یہاں سے رخصت کیا وہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے میں آج سوال کرتا ہوں تری کے انصاف کی قیادت بارہا کہتی رہی کہ ہمارا امن مارچ ہمارا لون مارچ پر امن ہوگا قانون اور آئین کے دارے کے اندر ہوگا ہماری بیٹیاں ہماری ماں بہنیں اس میں شریف تھی شریف ہے ہم نقص امن کے لیے اپنے بچوں کو لے کر میدان میں نہیں آئے ہم چادر اور چار دیواری کے تقدس کو سمجھتے ہیں اور جس طرح آج آپ نے آزم سوال کی چادر چار دیواری کے تقدس کو فامار کیا ہے پاکستان کی پچتر سالہ سیاسی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ساتھیوں ساتھیوں ہم نے ساتھیوں آپ نے بڑی سمجھتاری سے شخصی پصیرت سے آپ نے آگے بڑھنا ہے عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہے عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہے جسم گولیوں سے چھلی زخمی زخمی حالت میں پاوم فریکچر وہ آتا ہے قوم سے خطاب کرتا ہے رنجیدہ ہے افسرتہ ہے لیکن اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے منزل سے نہیں ہٹتا منزل سے نہیں ہٹتا منزل سے آنکھ اوچھل نہیں ہونے دیتا کہتا ہے جیسے پاؤں پر کھڑا ہوا کنٹینر پر سمہ ہو جاؤں گا اور اسلام آباد کی طرف پڑھوں گا میرے دوستوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں لاہور والوں یہ تمہارا تمہارا استقبال ہی ایسا تھا لاہور والوں کا گجرہ والا کا گاموکی کا مریب کے کا اور چھوٹے چھوٹے قسموں کا ہمارا خیال تھا جو دہاتی راکے ہیں جہاں آبادیاں نہیں ہوں گی وہاں ہمارا کنٹینر تیزی سے گزر جائے گا لیکن قسموں سے دہاتوں سے لوگ سڑک پر کھڑے تھے اور کنٹینر نہیں چل سکا میں میں ان تمام ان ساتھیوں کا ان بینوں کا بیٹیوں کا ماںوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ایک اور تاریخ لکم ہو گئی لاہور میں سیاسی فیصلے ایک زمانہ تھا موچید اور واضح موہ کرتے تھے لیکن آج لیبرٹی چاک لاہور کا تحریر سکوئر بن گیا ہے یہ ایک نئی پڑی لکھی ایک نئی پڑی لکھی میڈل جانس کا شعور ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ انہاکے تھے یہ وہ لوگ تھے جو سیاسی سے آپ تعلق رہتے تھے لیکن آج وہ تب کے تو ماضی میں سیاست سے لا تعلق تھے وہ بھی پاکستان بچانے کے لیے ان کا ذہن سیاسی ہو گیا ہے میدان میں آ گئے ہیں معصوم بچے نے کر یہ بتائے جب کافرا شروع ہو رہا تھا ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہا گیا کہ بارچ بڑا خونی ہوگا لاشیں گریں گی کہا گیا نا لیکن لیکن آپ دھبرائے تھے آپ مارک میں شامل ہوئے تھے نا پھر وزیر آباد میں قاتلانہ بزدانہ حملہ ہوتا ہے خیال تھا کہ اس حملے کے بعد لوگ سہم جائیں گے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو کوئی یہاں سہمہ وہاں دکھائی دے رہا ہے کوئی سہمہ وہاں دکھائی نہیں دے رہا میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو جنہوں نے تاریخ بدل دی مائے بچوں کو منا کرتی تھی کہ نہیں بیٹا حفاظت کرو مت جاؤ خالات چیک میں ہی ہے آج کی ماں اور آج کی بہن اور آج کی بیوی اپنے گھر والے کو کہہ رہی ہے نکلو حقیقی آزادی کے لیے نکلو عمران خان کے شادہ پشانہ چلنے کے لیے نکلو انشاءاللہ یہ تحریک یہ تحریک چلے گی یہ اپنے منت کی انجام کو بہنچے گی کیا آپ اس تحریک کا حصہ رہے گے کمائے گے تو نہیں خوف زدہ تو نہیں ہوں گے یہ قسم قسم کے حد کرنے یہ قسم قسم کی چالیں جلیں گے یہ قسم قسم کے تفرقات پیدا کریں گے یہ باٹی کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کیا ان کے آزائم کو ہاتھ میں ملاوگے تو انشاءاللہ پھر اللہ نے امران خان کی شکل میں ایک تمہیں نیڈر لیڈر دے دیا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے اپنی مندل کی طرف پڑھیں انشاءاللہ بلکل اختتام جی بات پہ ہوگا اختتام دیکھیں دیکھیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سنو لیڈی لاہور نے تقریر کو چتبات کو ایک جملے میں بد کر دیا ایک لفظ میں بد کر دیا اور وہ لفظ ہے ایس آئی آر 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 یہ جملہ اور یہ لفظ پاکستان کے ہر شہر سے یہ کراچی سے لے کر خیبر تک یہ آواز بلند ہونی چاہیے جب تک کہ ایس آئی آر نہیں کٹتی کیا آواز بلند ہونی چاہیے میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب اگر اگر تجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ایک مدعی کی ایس آئی آر اپنے ڈی پیو اور ایس ایچوں سے درج کرنا سکے